جہانباد زلادیکاری ریچی پانڈے ساتھ کھیت میں پہنچ گئے دھان کٹنے کے لئے ہاتھ میں حسوہ تھا اور ڈی ایم صاحب نے دھان کٹنی شروع کر دیا یہاں ان کا الگ انداز جسے کہتے ہیں کہ صدھے وے کسان کی طرح وہ دھان کٹنی شروع کر دیا اور دھان کٹ کر انہوں نے کسان کو کئی طریقہ بھی بتایا کیونکہ جو نیا ٹکنک آیا جساں حساب سے دھان کو کیسے کٹنا ہے اور کئی چیزوں کا انہوں نے کسانوں کو صلاح دیا دیکھئے پوری تصویر ان کی اور کیا کچھ کہا انہوں نے دیکھئے آپ ان تصویروں میں ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے اگرا ہے آپ سے اپیل ہے آپ سے گزارش ہے کہ ایشا نیوز کی جو بھی خبریں دیکھیں آپ کو خبریں اچھی لگے تو کمنٹس کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقا 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 کسانوں کو کیا کہنا چاہیں گے سر کیا پیل کرنا چاہیں گے کہ کسانوں کو یہی کہیں گے کہ جتنے بھی جو نئی تقنیقیں ہیں اور دیگانک دیگانکوں کے زورہ جو میں سجھا دیے جا رہے ہیں چاہے ہمارا بائیو فرٹلائزر کا پریوگ ہو نیمو یوریا کا پریوگ ہو اور کیسے ہم لوگ جو ہمارے جو ٹریڈیشنل فرٹلائزر ہیں جو اس کی خفت بڑھتی جا رہے ہیں اس کو ہم لوگ کیسے ہم لوگ نیمیس روپ سے اس کے آنسابن کریں کہ اس کا مطلب جسنا آوچس کا آنسار ہی تقنیق کیا جائے ساتھ ساتھ جو پانی کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ کیسے پانی کے در اپیوگ سے بچے اور کیسے نئی تقنیقوں کا چاہے وہ ہمارے ڈرپ اور سپنکلر ڈرگیشن ہو ان سب نئی تقنیقوں کا اپنے ڈرپ اور ساتھی ساتھ جو مانی نیمیس روپ جی کے دورے جو جلانے کے ہم لوگ کو شکایتیں ملتی ہیں کئی جگہ سے اوپر ہم لوگ چاہتے ہیں ڈرپ اور ساتھ جو ملتی ہیں کئی یہ ڈرپ اور ساتھ جو ملتی ہیں